کہ خودی میں مصر رہو بے خودی سے کام نہ لو خودی میں مصر رہو بے خودی سے کام نہ لو کہ حد سے گزر جائے ایسا کوئی مقام نہ لو غصہ غصہ ہر انسان کی نشانی ہے غصہ آنا انسان کی نشانی ہے دیکھیں کہ غصے پر غصے پر قابو پالینا یہ مومن کی نشانی ہے حضور کی محبت اور اہلِ بیت کی محبت دینِ حق کی شرطِ اول ہیں اور اگر اسی میں ہو خانی تو سب کشنا مکمل ہے کہ ہے کوئی جو شانِ قدرت انہوں آیا کر دے ہے کوئی جو شانِ قدرت انہوں آیا کر دے کہ تُو میرے خیالوں میں ہے احساس کی صورت میں تجھے بھل گیا ہوں ایسا بھی نہیں دل سن کے تیرا نام دھڑکتا ہے عدب سے دل سن کے تیرا نام دھڑکتا ہے عدب سے حالکہ آنکھ نے تجھے دیکھا بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قل فراشدین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو مقام عطا فرما دیا میں تو صرف نہیں کہوں گا کہ اگر آپ آپ کو ان کے مقام کو دیکھنا تو آپ ان کے سوانہ حد پڑھ لیں اسلام علیکم خواتین و ازرات میں ہوں زین پاشا اور اپنی پاڈکاس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کے جو میرے مہمان ہیں آپ نے گو ریڈیو ٹیلی ویجن سے کافی منسلیق دیکھا ہوگا بہت سارے ٹی وی چینلز پر اپنی خدمات انجام دی بہت ہی پیارے کلام جھانگیر صاحب اسلام علیکم بہت سلام علیکم کیسے آپ پھلکل ٹھیک ہے خیریت سے کلام جھانگیر صاحب میں تو خیر بہت چھوٹا ہوں گا جس وقت آپ نے ریڈیو پر اپنے کام اور اپنی خدمات انجام دے رہے تھے کچھ اس دور کے حوالے سے بتائیں کس طریقے کا دور ہوتا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سب سے بہت میں آپ کا بہت بہت شکریہ دے کروں گا کہ آپ نے اپنے خوبصور ٹرانسپیشن میں آئمین کلام جھانگی کو یاد کروں گا اور آپ کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ٹیلی ویجنز وغرہ پر کام کیا تو تمید بانگنے کی آپ کی عادت ہو کہ آپ کو باپنے بات کہیں تو بس وہی جو عادت ہے وہ جو تھرکیت ہے بزوموں کی وہی چل رہی ہے اور آج کل نایسا رہا نہیں آج کل آپ کو لوگوں کا قدر کس صحیح کر رہے ہیں جی جی نون ستاپ چل رہے ہیں لیکن بات آگی بلکل صحیح ہے لیکن ہم نے ہمیشہ قرآن پاک کو فولو کیا الحمدللہ سب کا ایمان جی اور جن لوگوں نے قرآن پاک کو فولو کیا دور جیسا بھی ہو ان کے اندر ٹھہرا ہو رہا ہے مستقل مزاجی اور میں یہ سمجھتا ہوں ٹھہرا ہو مستقل مزاجی ہی ہر دور میں انسان کو کامیابی کی طرف لے تو میں سب سے بلے آپ کا بہت شکریہ دیکھوں گا شکریہ سب اور بی این ایوز کے چیرمن ہے ہمارے ایمیس پاشا صاحب جو کہ صحفت کی دنیا میں بہت بڑا نام اور الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بھی بری خدمات رہی ہیں اور آج ماشاءاللہ آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں گفتگو ہو رہی ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت شکریہ سر جی جی تو بدا ہی کچھ ریڈیو کے حوالے سے کہ کس طریقے کا دور تھا کہتے ہیں بہت سوہانا دور صاحب جی جی سوہانی دور پر زیادہ روشنی ڈالیں ہوں اچھا سر جی ایسا ہے کہ جس دور کی آپ نے بات کی میں تو بس یہ کہوں گا کہ وہ دور بھی بہت اچھا گزرائے اور اس دور میں سمجھ لیں کہ جب ہم ریڈیو پاکستان بلوک کرتے تھے اور ٹرانسپیشن میں مختلف ٹرانسپیشن میں ہم بیٹھتے تھے تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے یہ کہنے کہ تربیت دی جاتی تھی اچھا کہ آپ نے اس طرح گفتگو کرنے اپنے اپنے بانڈی بانڈی لینگوش کو آپ نے کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے مطلب تربیت آپ کہنے ہیں کہ بیسک پارٹ ہوا کرنے جی 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 جو کہ اب نہیں جی 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 آپ کہیں کہ وہ موٹھا ہو راج جی جی سر لیکن میں اپنے مجھ سے نہیں کہوں گا کیونکہ جتنے بھی ٹی وی آرٹسٹ ہیں جتنے لوگ بھی ہیں سب ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں سب کے اپنے اپنے انداز ہیں بلکل ہے تو اس طریقے سے نرحالا نسان کسی نے کسی دولت سے مالا مالا وہ کیا ہے نا جناب کے ہر پوئی کے اپنے اپنے خوشبو ہوتی ہے اور وہی آپ علی بات کے آج کے دور میں لوگوں پر اس نا ٹائم نہیں نون سٹاپ میں ہی سارے معاملات پر لے کرنا ہے لیکن ہم نے اپنے جو بزرگوں سے جو اسطار پیچرز حضرات ہیں وہاں کسی بھی شعبے میں ہو نقابت کے شعبے میں ہو ایڈیوٹیشن کے شعبے میں ہو ایکس ویزٹ ہر اس شعبے کے لوگوں سے ہم نے کچھ لیا ہے جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ہم یکسوئی کے ساتھ ان کی گفتگو کو سنتے تھے اور سننے کے بعد ہم فولو کرتے تھے کہ انسی بات ہمیں اپنے اندر ہمیں شامل کرنی ہے تو جناب بات میں ہم نے اپنے کام میں اس کو شامل کر تو آج رحمد اللہ وہی چیزیں کام آ رہی ہیں اس تہم کے آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ وہ دور ایک استاد ہوں کا دور گوا کرتا تھا اور جو نئے آنے والے نیو کمر لوگ ان کو خودصورتی کے ساتھ سکھایا جاتا تھا بتایا جاتا تھا پوائنٹس بتایا جاتا تھا اب وہ دور نہیں نہ استاد لوگ اب ایسے موجود ہیں اور نہ ہی ایسے ان کے شاگرد ہیں اب دور ہو گیا ڈیفرینٹ شوشل میڈیا غطور اب آپ اگر میں ریڈیو ایف ایم ریڈیو کوئی شوشل میڈیا سے کمپیئر کروں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیزوں کا فقدان ہے اور کیا چیزیں اضافی ہیں بہت اچھی بات آپ نے دیکھیں جو ریڈیو ایف ایم ہے اس کا اپنی ایک میار ہے اب تو خیر کوئی سندہ سا گانے سننے کی یوگ زیادہ جی سر جی آپ اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں تو شوشل سے ریلیٹیو ہوں ابھی بھی ہیں جی جی آپ اون ڈیوٹی نہیں ابھی تو ہمیں فیل وقت اون ڈیوٹی نہیں لیکن میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں اور ماشاءاللہ اتنی لوگوں کے پاس کولے آتی ہیں جو انکرز ہیں میں خود آپ سے کہوں گا کہ اگر ہو سکے تو کسی مناسب ٹیم پر آپ ریڈیو ایف ایم پر آپ بیٹھیں دیکھیں آپ سنیں اور ماشاءاللہ کافی اچھے اچھے پرگرامات کے ذریعے لوگوں کی صلاح ہو رہی ہے بظاہر وہ اس قریب پہ تو نہیں نہیں ہے لیکن پرسے مردہ جی جی آرڈیو کے صورت میں کافی ناتوان حضرات بھی ہیں ٹی وی آرٹس ہیں شو بھی اس کے لوگ بھی ہیں فرمی ثقافت کے حوالے سے مرزمی سماجی اے آر آئی بھی ہے جی ٹی وی بھی ہے جیو بھی ہے پانٹ بھی ہے اور بھی بہت بیگر چینل آپ ٹیلیوزن ہے ٹیلیوزن بھی ہے بہت سارے تو انہوں نے آپ کا از ایک پر وقت کیا کرتے تھے آپ کس چیز کے شعبے میں تھے جی میں سب سے پہلے میں پی ٹی وی پر میں نے مختصر اور یقین کریں بیسک چینل کہ اب بھی کتنے چینل سارے چینل جتنے لوگ جتنے پروڈیسر حضرات ہیں سب آپ کے اپنی بڑی لازوال خدمات ہیں لیکن میں آج بھی میں ڈنکی کیوں کی چوٹر کہہ رہا ہوں اور اس وقت ماشاءاللہ آپ پرگرام میں بیٹھوں آپ کی ٹرانسویشن میں بہت اچھی بڑے خوبصورت حسین اور دلکش آپ کے ٹرانسویشن میں جا بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن آج بھی سمجھلے میں میں پی ٹی وی کو ہی زیادہ دیکھتا ہوں مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقعہ ملتا ہے آج کل سمجھے پی ٹی وی پر ایک پرگرام آ رہا ہے ذرا سوچی ہے ذرا سوچی ہے اور اس میں کچھ آپ کیا بات ہیں مردائیں ذرا اس کے بات ہیں جناب یقین کریں یقین کریں اس پرگرام کلی میں بیچین رہتا ہوں ٹائم نکالتا ہوں بیٹھتا ہوں دیکھتا ہوں اچھا ایسی ایسی باتیں وہ بتاتے ہیں جو کہ دور حاضر میں بہت کم لوگوں سے ملتی ہے جی 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 یعنی کہ فار اگزمپل کہ آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے اور دورانی دفتگوم ایک میں نام ضرور لوں گا میرے وحید جامعی صاحب جو کہ ماشاءاللہ میرے بہت اچھے محسینوں میں سے ہیں اور نادگو ساناگو پرگرام اور گلیزر اور اس بی این نیوز کے حوالے سے بھی جامعی صاحب کے فیل ہو رہی ہے وہی جامعی صاحب میں آپ کا بھی بہت شکریہ عطا کروں گا اور آپ کے لئے بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترکیو روشتہ فرمائے اور آپ کے گھرانے پر رحمت کی باریشتہ فرمائے بڑی اچھے ختمات ایک بات پھر آپ کا بہت بہت شکریہ جی آپ کچھ بتا رہے تھے کہ وہ آواز کچھ میں دیکھتا جی جی جناب آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر برداشت کا مادہ بہت کم ہو گیا ہی گیا ہنگائی کی وجہ سے گوڑ اور فوری طور سے ہم جذبات بھی ہو جاتے ہیں چاہے وہ گھر کا مہار کا مہار مہار کا مہار شوشل میڈیا ایگریشن اگریشن ہوگا تو ہمیں یہ دیکھا ہے کہ جو جذبات جذبات اچھی چیز لیکن وہ جذبات اصل جذبات وہ ہے جو جذبات پر ہمارا اپنا اپنا ذاتی کنٹرول ہو ملکل نہیں صحیح اپنی جذبات پر تو اس پرگرام میں زیادہ تر دور حاضر کے حوالے سے لوگوں کے بارے بتا رہے ہیں کہ آپ اگر جذبات ہو رہے ہیں تو جذبات میں آپ کا کیا کیا نفصان ہو سکتا ہے کس کے شعبے میں آپ خسارے کی طرف جا رہے ہیں جس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا سمجھے تو جو انکرز ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں جو ہماری جو لیٹی ہیں جو میزمانی کے فائز انجام دے رہی میرے جہل سے نام پی ٹی وی آپ سمجھتے لوگ ابھی بھی دیکھتے ہیں جی جی بالکل میرے جیسے لوگ بے شمار ہیں بے شمار آج کل کی نوجوان نسل پی ٹی وی دیکھتے ہیں ہاں یہ آپ نے صحیح کہا حقیقت ہے اگر نوجوان نسل میں اگر ان کی تربیت ان کے بزرگوں نے وہ تربیت کی یا تربیت انہیں ملی ہے جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ میں قرآن پاک کو فولو کرتا ہوں سب سے پہلے اور قرآن پاک کو فولو کرنے کے ساتھ ساتھ تمام معاملات سے میں نے اپنے ذہن کو اپنے مائل کو رکھا دور جیسا بھی ہو لیکن میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ خودی میں مصد رہو بے خودی سے کام نہ لو کہ حد سے گزر جائے ایسا کوئی مقام نہ لو غصہ غصہ ہر انسان کی نشانی ہے غصہ آنا انسان کی نشانی ہے دیکھیں کہ غصے پر قابو پا لینا یہ مومن کی نشانی ہے تو جوئی جذبات کی بات ہو رہی تھی تو اگر ہم نے اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیا فر ایکزمپل کہ سامنے والے نے کچھ مجھے کہہ دیا جو کہ میرے مزاج سے ہٹ کر ہے اب وہاں پر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھ سے غلط بات کی ہے تو وہاں پر مومن جی یہ چاہیے کہ ضبط کرلو صبر کرلو تو آٹومیٹکلی میرا صبر کرنا ضبط کرنا اس کے اوپر بہت اچھا تاثر ہو اس کو مل رہا ہے آٹومیٹکلی اس کو احساس ہوگا کہ میں نے کلام جہانگر صاحب کو یہ کہا فیس ٹو فیس لیکن یہ خاموش رہے بلکہ مجھے وہاں پر مسکرانا چاہیے بلکہ یہ وہ نہ سمجھے کہ میں بزدل ہوں یا میں ڈر گیا ہوں اگر وہ اقل مند ہے سمجھدار ہے تو یقین ہے میری اس عمل کو وہ میری اس عمل کو کہے گا کہ واقعی یار یہ بڑے آدمی ان کا ظرف ہے کہ میں نے بہت خوش کہا ہے لیکن مجھے پر لانگر صاحب چیز یہ بتائیں کہ وہ آپ نے بہت سارے چینلز میں بھی برک کیا چیز چیز آپ کی کچھ جملے ہیں آواز میں آپ نے ڈپ کیے اور بہت سارے چینلز پر چلتے ہیں ذرا وہ جملے ذرا اس پر بتائیں ذرا کچھ دیکھائیں دیکھنے والے ناظرین کو پتا چلیں ناظرین ویسے تو میں نے اپنی لائف میں بے شمار انگینت پرگرامات کیے بلکہ میں یہ کہوں گا ان ان بسوں میں اپنی بات کروں گا اور اس بات سے یہ آپ بالکل مقصد نہ نکالیں کہ میری اس بات میں کوئی غرور نظر آ رہا ہے یا کوئی ایسی بات یا میں اپنے مجھ سے اپنی بات کروں محترم لیکن اپنی اس مصرے میں اپنی بات کروں گا اور اپنے لئے بھی آپ کے لئے بھی اور اپنے دیگر ساتھیوں کے لئے کہ یہ اجاز ہے حسن آبارگی کا یہ اجاز ہے حسن آبارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے ملے تھے ہم سفر زندگی میں بہت ملے تھے ہم سفر زندگی میں بہت مگر یاد نہیں کس کو کہاں چھوڑ آئے مگر یاد نہیں کس کو کہاں چھوڑ آئے کیا بات تو اسی حوالے سے سمجھ لیں کہ بے شمال علی کی چند میرے ذہن میں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ سمجھ لیں کہ ہر ٹیلی ویزن پر جب یہ سلسلہ تھا شروع شروع میں جب یہ لانچ ہوا تو وہاں پر ایک آواز آتی تھی وہ آواز آتی تھی چھوڑیز بارہ گھنٹہ جب پورا ہوتا تھا بارہ گھنٹے کے بعد یعنی کہ جو گھڑی کا کاٹ ہے وہ پورے بارہ گھنٹے کے بعد ایک آواز آتی تھی بیک گرانڈ کی تو وہاں پر میں نے کہا کیا کہا میں نے بڑے اچھے انداز میں کوشش کی میں نے جو کہ میں آپ کے سامنے کہ آپ کی زندگی کا ایک گھنٹہ اور کم ہو گیا ذرا اور کیجئے یہ جملہ میرا یہ میرے ٹائٹل یہ بہت پشور ہوا کہ آپ کی زندگی کا ایک گھنٹہ اور کم ہو گیا ذرا اور کیجئے تو مطلعہ اس جملے میں اس ارائیگی میں بہت بڑا میرا میسیج ہے بلکل ایسی ہے کیونکہ ایک ایک سانس آدمی کی کم ہو رہی ہے اچھا پھر ایک قرآن کی آیت ہے دور حاضر کی بات کرتے ہوئے تو اس کا پرجمہ کچھ اس طرح سے تھا تو جو میرا وہ چلتا تھا وہ آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل کو مٹ جائی تھا ایک تو یہ آف ایسی کے ساتھ مختلف چینل پر میری آزان کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس کا ترجمہ وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں اچھا ہی ایک میں نے آپ کے بارے میں بات سن رکھتی ہے کہ آپ پنجتن کے حوالے سے جو پاس سے چھے منٹ یا دو منٹ کی گھروں کرتے ہیں بہترین قسم کے الفاظوں کا چناؤ کرتے ہیں اس میں تو ذرا وہ بھی مجھے پتاتے چلیں اور پھر ہم اختتاب کی آہ ماشاءاللہ کیا آباد کی جناب آپ نے ماشاءاللہ یہ تو بہت آپ نے نسبت و آلی بات کر دی ماشاءاللہ تو سمال پنجتن پاک کے حوالے سے تو میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ اہلِ بیعت کی محبت حضور کی محبت اور اہلِ بیعت کی محبت دینِ حق کی شرط اول ہے اور اگر اسی میں ہوں خانی تو سب کشنا مکمل ہے کہ ہے کوئی جو شانِ قدرت انہوں آیا کر دے ہے کوئی جو شانِ قدرت انہوں آیا کر دے کہ تو میرے خیالوں میں ہے احساس کی صورت میں تجھے بھول گیا ہوں ایسا بھی نہیں دل سن کے تیرا نام دھڑکتا ہے عدب سے دل سن کے تیرا نام دھڑکتا ہے عدب سے حالکہ آنکھ نے تجھے دیکھا بھی نہیں یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ میں نے پیش کیا اور اہلِ بیت کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کی بارگاہ میں بات کروں گا اور ماشاءاللہ میرے جتنے ملنے جلنے والے کم و بیش سبی کے علم میں ہے کہ کلام جاہنگی بھائی میں فیلم میں پنجتن پاک کا ذکر ضرور کرتے ہیں ماشاءاللہ تو مولا علی کی بارگاہ میں کہ بشر کی سربلندی میں بھی بھلا کوئی راز ہوتا ہے جو سرددے سر بیران وہ سرفراز ہوتا ہے جہاں پر ختم ہوتی ہے حدودِ اقلِ انسان وہاں سے علی مرتضہ کی شان کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے علی مرتضہ کی شان کا آغاز ہوتا ہے پھر کیوں نہ کہیں محترم کہ ذکرِ طبیل ہے یہ راہِ حیات چھوٹی ہے ذکرِ طبیل ہے یہ راہِ حیات چھوٹی ہے میں نام لوں کیسے ان کا پیری بیسات چھوٹی ہے علی کو میں کیوں نہ مولاِ کائنات کہوں علی کو میں کیوں نہ مولاِ کائنات کہوں بڑا ہے نام علی کا یہ کائنات چھوٹی ہے جب ہی تو پھر صاحب یہ فکر و نظر ہر کا ولی کہتے ہیں اور لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں جسے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے جسے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں علی امامِ منص و منم غلامِ علی ہزار جانے کے رامے افیدہ پنامِ علی علی کا نام لے کر ہر گدہ زدار ہوتا ہے علی کے نام سے ہی تو ویڑا پار ہوتا ہے حیاتِ دائمی کر چاہتے ہو تو پھر ذکرِ حسین ابنِ علی ہو اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو جہاں لکھا وہ غوثِ جلی ہو دلوں پہ ہے اگر حکومت کی تمنہ تو پھر ذکرِ خواجہ ہندو الولی ہو کیونکہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانہ حسین کا ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیہ حسین کی ہے اور زمانہ حسین کا اور یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک دعا ہے کہ مدھتِ آلِ محمد کا سلیقہ دے دے مدھتِ آلِ محمد کا سلیقہ دے دے میرے اللہ مجھے جبریل کا لہجہ دے دے میرے اللہ مجھے جبریل کا لہجہ دے دے عشق شہے والا کی سند ملی ہے جس کو جنت ہے مقام اس کا وہ دروزق سے بری ہے آو بھی عدب سے یہاں بیٹھو بھی عدب سے حضور کی محفل ہے یہاں ملادِ نبی ہے کہ نوکر میرے آقا کا جو سیدِ اعظمی ہے جو طفل ہے اس گھر کا ولی ابنِ ولی ہے کہ وہ نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ گھٹی گی جو نسل آلِ محمد کے گھرانے میں پلی ہے کہ شادہ اس نسل کی ایک ایک کلی ہے اس باق کا مالی تو حسین ہے یعنی برہنی ہے اور آخر میں آخر میں حسن حسین پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی جب ہو گئے جوا تو امامت خرید لی مادر سے قل تو باب سے طاقت خرید لی سر دے کر راہ حق میں شہادت خرید لی اور نانا کے دو نوازوں نے امت خرید لی تو پھر کیوں نہ آپ حضرات کی طرف سے کرو کیوں نہ سلام ایسے سخیغ ہرانے کو کرو کیوں نہ سلام ایسے سخیغ ہرانے کو کہ حسین پال کے جس نے دیا زبانے کو عاشقوں کی گزر رہی ہے ہم فقیروں کی گزر رہی ہے آرام و چین سے کہ دانا حسین سے ملتا ہے اور پانی حسین سے کیونکہ میرا حسین باغر رسالت کا پھول ہے حیدر کس میں جان ہے خون بطول ہے کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جس کے لیے حضور کے سجدے میں طول ہے تو پھر تم یہ کہیں گے کہ بیدم یہی تو پانچے مقصود کائنات حیر النساء حسین و حسین مصطفیٰ علی 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 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلف راشدین حضر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو مقام عطا فرما دیا میں تو صرف نہیں کہوں گا کہ اگر آپ آپ کو ان کے مقام کو دیکھنا تو آپ ان کے سوانہ حید پڑھ لیں اور عدل انصاف کے پیکر حضر سیدنا عمر فارغ رضی اللہ تعالیٰ ان کے سوانہ حید ہم پڑھ لیں تو ہمیں ان کے مقام کا اندازہ ہو جائے گا اور شرم ہوایا کہ پیکر حضر سیدنا عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اللہ پاک نے کیا ردبہ تا فرمایا اور حضر مولا علی مشکل کشا شہری خدا رضی اللہ تعالیٰ نیڈر شجات کے منصب پر اللہ پاک نے آپ کو رکھا یہ تمام صحابہ اکرام ہمارے سر کے تاج تمام اولیاء اکرام وزروران دین اللہ تعالیٰ ان کے درجات قبل و مقبل فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبل و مقبل فرمائے ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ ابھی جہاں سے میں آ رہا ہوں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں مہتم جناب محمد خالد اکشواک صاحب جو کہ پاکستان لیبر کانسل کے چیئرمن بھی ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہ ایڈوکیشن کے شعبے کے حوالے سے میں بات کروں گا دو سو ساتھیوں کو بھی پتا ہے کہ میں روائل انگلیش میڈیم اسکول کے حوالے سے ایڈمنیسٹر کر رہا ہوں پھرکاً دس سال میری سرویز بھی رہی ہے ایڈوکیشن کے شعبے سے تو اسی کو دیکھتے دیکھتے پاکستان لیبر کانسل کے حوالے سے کوئی شعب کا پرگرام ہو رہا ہے قائد آزم انٹر اسکول کمپیٹشن کراچی اور یہ پرگرام انشاءاللہ پی ایف میزیم میں ملقد ہوگا تو انشاءاللہ اس پرگرام میں آپ سب لوگوں کو بھی شامل کروں گا اور جانبیشن صاحب کو بھی شامل کروں گا اور اسی حوالے سے بس بہت بہت کچھ کرنی تھی بہت لیکن چونکہ مجھے بھی پتاک بہت کم کسر ہے سمجھے اور بہت بہت کچھ بول گیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ جھانگیر صاحب جو کہ آپ کو مولا علی کے فضائل بھی انہوں نے بہت زبردست خوبی امداز میں پڑے بہت شکریہ اپنا خیال لگے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ